بسم اللہ الرحمن الرحیم ملازمتوں کی ضرورت ہے اور کچھ سیکٹر ایسے ہیں جہاں پہ شارٹیج یا ورکرز کی اور ان کو ورکرز کی ضرورت ہے خاص طور پہ پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے سکوٹ لینڈ کے ایم پی نے بات کی ہے کہ لاسٹ سیزن میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں شارٹیج کا سامنا رہا ہے خاص طور پہ جو فروٹ پیکنگ جابز ہیں سکوٹ لینڈ میں ان کے لیے اور اس سال بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ورکرز کی شارٹیج ہوگی اس کے لیے حکومت کو کوئی نو کی ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے سکوٹ لینڈ کو شارٹیج کا سامنا نہ کرنا پڑے فارمنگ شعبے میں تو انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی ہے کہ جو جابز ہیں جو کی سپیشلی فارمنگ کے لیے انہوں نے کیا فروٹ وغیرہ توڑنے کے لیے تو اس پہ انہوں نے پریٹی پٹیل سے بھی جواب چاہا تھا لیکن پریٹی پٹیل نے بالکل نالج نہ ہونے کی وجہ سے ان کو صحیح طرح سے سیٹسفائی نہیں کرسی اس کے بعد ایم پی نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کنزرٹی پارٹی کے پاس کتنا نالج ہے اور کتنی معلومات رکھتی ہے سکوٹ لینڈ کے بارے میں اور وہاں کی شارٹیج کے بارے میں دوستو یہ کچھ اس طرح ہے کہ جب لازٹ ٹائم کرونا وارس کا اٹیک آیا فرسٹ اور سیکنڈ تو اس وقت یہ ہوا کہ جو یورپین ممالک سے آتے تھے لوگ ورکرز آتے تھے وہ نہیں آ سکے جو سیزنل آتے ہیں تو اس وجہ سے جو سکوٹ لینڈ کا فارمنگ شعبہ تھا وہاں پہ کافی زیادہ کمی دیکھنے میں آئی اور ان کو ان زیمیداروں کو فارمرز کو بہت زیادہ لاس اٹھانا پڑا فروٹ وقت پہ توڑنے کی وجہ سے اس سال بھی انہوں نے یہی خدشہ ظاہر گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال بھی ہمیں ورکرز نہ محصر ہوں اور جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اور حکومت کو لازمی طور پہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور سیزنل ورکرز کے بارے میں ہمیں پروائیڈ کرنے چاہیے سیزنل ورکرز تاکہ فارمنگ شعبے میں لاس ٹائم کی طرح پرولم نہ ہو تو اس طرح سے جو نئے شارٹ جا رہی ہیں اسی طرح سے کب جو میں نے ایک نیوز شیئر کی تھی اس میں بھی شارٹ جا رہی ہیں اور ابھی بریکسٹ جو ہے وہ تقریباً ایک ہفتہ باقی رہ گیا ایک ڈیڑھ ہفتہ تو یکم جنوری سے نئے رولہ ریگولیشن اپلائی ہونے شروع ہو جائیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پر سیزنل ورک پرما ٹیشو کرتی ہے یا کچھ اور طریقہ استعمال کرتی ہے اس کو کرنے اس میں دوستو کوئی شک نہیں ہے آپ کے کومنٹ آتے ہیں کہ آپ لیبر شارٹج کی ویڈیو بناتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ امیگریشن اوپن ہوگی جو کہ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے انانونس کر دیا کہ امیگریشن اوپن ہوگی یا اس طرح میں یہ صرف صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ حالات اس طرف امید ہے کہ چلے جائیں گی کہ ان کو شارٹج ہوگی اور اس کے بعد ان کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ لوگوں کو لیگل کرنا دوسری طرف جو میں کومن سینس کی بات کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تداد میں آپ اگر جو حکومتی کمیٹی ہے اس نے کہا ہے ہوم آفیس سے کہ ہمیں کیلپریشن کر کے بتاؤ اور ہوم آفیس کے اپنے اداد و شمارے کے مطابق آٹھ لاکھ انڈاکومیٹی امیگرینٹس اللیگلی سعیدی یوکے میں ہے تو وہ آٹھ لاکھ سے اوپر امیگرینٹس کا یہ کیا کریں گی ان کو کسی نہ کسی طرح انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے یورپی یونین میں رہتے ہیں یورپی یونین کے قوانین کو فالو کرنا تھا لیکن اب یہ آزاد ہیں اب یہ قوانین بنا سکتے ہیں اور یہ اس طرف بھی جا سکتے ہیں لیگل کرنے کی طرف آپ کو پتا ہے کہ بارڈرز کو بہت زیادہ رسٹکٹ کر رہے ہیں نوے کے قریب نئے آفیسر بھرتی کی ہیں اور نئی فورس بھرتی کرنے جا رہے ہیں بارڈرز کو انہوں نے رسٹکٹ کرنا ہے اور کرنے کے بعد نیکسٹ ٹائم پہ جو اندر رہ رہے ہیں انڈاکومنٹی امیگرینٹس ہیل دیگر ان کے بارے میں یہ کنفرم کچھ سوچیں گے اتنی بڑی اتداد میں انڈاکومنٹی امیگرینٹس کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے میں اس کومن سینس پہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی کمیونٹی کو اگنور کریں ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ اگر لیگل ہوں گے تو ہمیں ٹیکسز آئیں گے ہمیں فائدہ ہوگا اس وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہیں انشاءاللہ تعالی اور اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی بہتر کریں گے دوستو اس نیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لنک کو کلک کر کے اس نیوز کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں کہ کتنی شارٹیج ہے وہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ جو پارلیمنٹ میں کنورسیشن ہوئی ہے وہ ساری اس میں آرٹیکل میں در جائے ملیں گے اپنی نیوز میں دھومی یاد رکھئے گا اللہ حافظ